ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی کی سندگ دستیتیوں میں موت ہوئی ہے رئیسی کا ہیلیکاپٹر کریش ہوا اور اس کریش میں ان کے سمیت ایران کے ویدیش منتری بھی مارے گئے ہیں یہ ہیلیکاپٹر ایران اور ازربیجان کے بارڈر کے پاس کریش ہوا ہے اتر پشم ایران کا یہ پورا علاقہ ہے جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں ویزیبیلیٹی لو تھی اور یہ حادثہ اس سمیں ہوا جب ایران سے ایک ڈیم کا اوڈھاٹن کر کے ابراہیم رئیسی اور ویدیش منتری عبداللہ یان لوٹ رہے تھے اس کا ملبا برامت کر لیا گیا ہے اور کریش میں ہیلیکاپٹر میں موجود سبھی نو لوگ مارے گئے ہیں اس بات کی پشتی بھی ہو چکی ہے سبھی کو جے مسیقی بہت ہی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کے جو راشت پتی ہے ابراہیم رئیسی کی موت ہو گئی ہے یہ بہت ہی بھینکر حازدہ ہوا ہے اور ایران کا جو راشت پتی ہے اس کی ہیلیکاپٹر کریش سے موت ہو گئی ہے جیہاں اور یہ جو ابراہیم رئیسی جو کی ایران کے راشت پتی تھے وہ کسی باندھ کا اوڈھ گھٹن کریں اچانک راستے میں ہی جو ہیلیکاپٹر سے کریش ہو گیا ہے جانس ایجنسی یا جو جانس سنگٹن ٹیم نے بتایا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھی بہاری ساجش نہیں ہے اور یہ ہیلیکاپٹر کریش ہونے کی وجہ سے جو ابراہیم رئیسی کی موت ہو گئی ہے اور ساتھی ساتھ ویدیس منتری بھی تھے اور نو اور بھی لوگ تھے ان سبھی کی موت ہو گئی ہے ان کے ساتھ اور بھی ہیلیکاپٹر تھے لیکن جس ہیلیکاپٹر میں ایران کے جو راشت پتی اور ویدیس منتری یاترہ کر رہے تھے اس ہیلیکوپٹر میں جو کریش ہونی کی وجہ سے ان کی موت ہوگے ان کے جو شب ہیں ملوے میں ملے ہیں اور پتا جا رہا ہے کہ کئی لوگ یہ بتا رہے ہیں یا کئی کے پیچھے اسرائیل کی ساجیس ہو سکتی ہیں موساد کی ساجیس ہو سکتی ہیں لیکن جب جانس ایران کی جانچ ایجنسی نے جب یہ پتا لگیا تو کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے ابھی بھی جانچ چل رہی ہے کہ جو ہیلیکوپٹر ہے وہ کس وجہ سے کریش ہوا ہے کس کارن سے دور گھٹنا گرشت ہو گیا تک یہ معلوم نہیں چلا ہے کہ کس وجہ سے ہوا ہے لیکن بتا جا رہے ہیں کہ ستر سیکن پہلے جو ہیلیکوپٹر کا سمپر کا ٹوٹ گیا تھا اور بتا جا رہے ہیں کہ پہاڑی سے ٹکرانے کے کارن جو ہیلیکوپٹر کریش ہو گیا اس پرکار سے بتا رہے ہیں مہینے پہلے ہی ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا ڈرون اور مسائل سے حملہ کیا تھا جواب میں اسرائیل نے بھی جواب دیا تھا جو یود تھا وہ چل رہا تھا لیکن ایک مہینے کے بعد یہ خبر آئے کہ انیس مہین دو ہزار چوبیس کو جو ایران کے جو راشت پتی تھے ان کی مرتی ہو گئی ہے جہاں اتنا بڑا جو ایران کا جو راشت پتی ہے اور ہیلیکوپٹر سے موت ہو جانا واقعی ایک پرکار سے سوال کو پیدا کرتا ہے لیکن میرے پیارو اس سنسار میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو منوش کا مرتی کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے کوئی بھی سمیں نیچت نہیں ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے کبھی بھی کسی کے اوپر بھی جو موت ہے وہ آ سکتی ہے اس لیے اس پرکار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھر میں اس پرکار کی تباہی مچی ہوئی ہے کئی بڑے بڑے لوگ کی موتی ہو رہی ہے بہت کچھ ہو رہا وہ کا آگمن بھی بہت ہی نکٹ ہے آپ سبی کو جے مسیح کی پریز